اللہ کی بارگاہ کے اندر جب معروضہ پیش کرنا ہو دل کی بات کہنی ہو تو کیسے کہیں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں آنے آج ہماری سیچویشن کیا ہے تھوڑی سی بسیبت آئی تو اللہ کی حوالے سے شک و شکایت کیا مولا کسی اور کا گھر نہیں ملا تھا میرا ہی گھر ملا تھا مولا وہ ایسا کرتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں اور مجھے ہی تکلیف اس طریقے کی بات انسان اپنی زبان سے کر کے رب قدیر جلل جلالہ کو ناراض کرتا ہے اب ہم دیکھیں کہ تکالیف کے موقع پر اللہ عز وجل کے برگزیدہ بندوں نے اپنی زبان سے کیا کہا حضرت ایوب علیہ نبی جنا علیہ الصلاة والسلام جب مسائب میں گھر گئے تکالیف کی وادیوں سے جب گزرے بچے بھی انتقال کر گئے سب کچھ ختم ہو چکا بی بی رحمت جو آپ کی اہلیہ تھی انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ میرے سلطاج ہیں نبی ہیں آپ کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں آپ کی دعا سے جب دوسروں کی مسئبتیں ٹل جاتی ہیں تو یقیناً آپ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی حضرت ایوب علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ یہ تکلیف کے کتنے دن ہوئے ہیں انہوں نے کہا کچھ سال کہا راحت کی زندگی کتنی گزاری کہا بہت سارے سال راحت کے ہم نے گزارے تو فرماتے ہیں میری شریک حیات اللہ کی بارگاہ کے اندر تکلیف کی شکایت کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے بیوی نے کہا میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتی ہوں لیکن آپ کی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی اس لئے بارگاہ سمدیت میں دعا کریں آپ کی دعا سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی بیوی کے اسرار پر حضرت ایوب علیہ الصلاة والسلام نے اتنے پرابلم بیٹے انتقال کر گئے مکانات گر گئے جانور مر گئے تکلیف اتنی کہ شہر چھوڑ کر گاؤں میں چلے گئے اتنا سارا پرابلم لیکن نبی ہونے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے حرص کرتے ہیں رب انیم السنیت دور وانت ارحم الراحمی اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحمان و رحیم ہے بس اتنا کہنا تھا کہ مولا کو یہ ادا پسند آگئی فرمایا اُرْكُزْ بِرِجْلِكَ حَادَا مُقْتَسِلُمْ بَارِدُمْ وَشَرَاب ٹھوکر مارو اپنے پیر سے اور جو پانی نکلے اسے پیو اور اپنے بدن پر ڈالو اللہ اکبر آپ نے جیسے ہی یہ کیا اللہ عز و جل نے آپ کو شفاعتہ فرما دی شفاعتہ فرما دی تو پھر دیکھئے نا ہوتا ہے نا کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے تو آدمی تھوڑا سا آپے سے باہر ہوتا ہے میری دعا قبول ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نازے بندگی میں مچلتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے کریم میں نے کیسا صبر کیا نا کیسا صبر کیا اتنی تکلیف پر میں نے کوئی شکایت تیری بارگاہ میں نہیں کہ میں نے صبر کیا نا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایوب تجھے صبر کی توفیق کس نے عطا فرمائی جیسے ہی پروردگار کی طرف سے یہ آواز آئی آپ نے اپنا گریبان پھاڑ دیا مچلنے لگے وجد میں آگئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں ایک قرآن کی آیت کی روشنی کے اندر دستور ملتا ہے اگر تمہاری دعا قبول بھی ہو جائے تم مستجابو دعوات بھی ہو جاؤ تمہارا کوئی شاگر ترقی کے راستے پر بھی پہنچ جائے کامیابی کی بلندی پر بھی پہنچ جائے تب بھی تمہیں یہی کرنا ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهُ جو بھی بھلائی پہنچے اسے اپنا کمال نہ سمجھو اسے اللہ کا فضل سمجھو اسے اللہ کا فضل مَا أَصَابَكَ مِنْ سَجِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اور جو تکلیف تمہیں پہنچے جو برائی تم سے سرزہ دو اسے اپنا خصور اپنے نفس کا خصور سمجھو اب آپ دیکھیں نا یہ جو آج پوری دنیا میں بامبنگ ہو رہی ہے پوری دنیا بھاروت کے دھیر پر ہے اور سائنس کے اوپر لوگ پراؤڈ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی پر لوگ پراؤڈ کر رہے ہیں اور جس کے پاس ایٹم بم ہے جس کے پاس یہ ساری تبانائی ہے وہ پراؤڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے ٹیکنالوجی کی اس ترقی پر یہ گھمن کرنے والے لوگ زیادہ دنوں تک زمین کے اوپر باعزت نہیں رہ سکتے لیکن پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک شاگرد نے ایک صحابی نے پلک کے جپکتے تخت بلکیس لاکر پیش کر دیا ٹنو وزن کا شیکڑوں ملکی ڈشٹینس پر پلک کے جپکنے سے پہلے تخت بلکیس پیش کر دیا ہو سکتا ہے آج کے دور میں اگر کوئی ایسا ہو یعنی اس طریقے کی صلاحیت والا کسی کا شاگرد ہو تو وہ پھولے نہیں سوائے یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے یہ میرا مرید ہے یہ میرا فلاں ہے یہ میرا فلاں ہے لیکن اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ اپنی تعلیم پر فقر کیا نہ اپنے اسٹوڈنٹ پر فقر کیا اس کارنامے کو انجام جیسے ہی دیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے رب سے کیسے بات کرنی چاہیے قرآن سکھاتا ہے آپ کے گھر اولاد نہیں اللہ عز و جلن نے اولاد عطا کر دی تو ہوتا کیا ہے مولانا یونس صاحب مولانا نظام الدین صاحب مولانا رشد مزبائی صاحب مولانا خیر الحسن صاحب مولانا اقبال صاحب جو بھی تعویزات وغیرہ بناتے ہیں ان کے پاس پہنچے حضرت اولاد نہیں یہ دعا کریں تعویز دے دی گئی اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا اولاد ہوگئی تو سیدھے آئیں گے گفت وغیرہ سب پیش کریں گے لیکن اولاد کے لئے دعا کیا آپ نے کیا کیا تو قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں دعا کی رب حبلی من اس فالحین اور جیسے ہی پروردگار نے بیٹاتا کیا تو سب سے پہلے دعا کی الحمدللہ اللہ ہمارے یہاں اگر زمانے کے بعد بیٹا پیدا ہو تو پتا نہیں اس بیٹے کے لئے ہم کیا ارمان کریں لیکن نبی بیٹے کے لئے ارمان بتا رہے ہیں کہ مانگو تو رب سے کیا مانگو یہ رب سے گفتگو کا انداز قرآن سکھا رہا ہے یہ مانگنے کا ڈھنگ قرآن سکھا رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر کبھی نازیبہ کلمات کہنے ہی نہیں چاہیے اور کبھی شکو شکایت کرنا ہی نہیں چاہیے رب سے جب بھی بات کرو دامنِ عدب کو تھام کر اور اس کی شانِ علوہیت کو پیش نظر رکھ کر کے بات کرو اور جب جب کوئی عدب سے بات کرے گا اور جب جب کوئی عدب بجا لائے گا میرا کریم اس کے عدب کی لاج بھی رکھے گا اور عدب کرنے والے کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال بھی فرما دے گا